گوڈ مارننگ آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ ویڈ ربینہ خان آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو کا دلیا بنانے کی ریسپی ہم نے دلیا پہلے سے صاف کر کے بھگو کر رکھا ہوا تھا اب ہم اسے آپ کے سامنے فرائی کریں گے اس کے آدھا کپ آئل ڈالیں گے اندازے کے ساتھ اور اب ہم اس میں جوی کا دلیا ڈالیں گے اس کو ہم فرائی کر لیں گے جب ہم اسے ٹکر میں بناتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے اور پھر سیٹی ٹھیک سے بولتی نہیں اس لیے ہم اس میں تھوڑا سا آئل ڈالتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح سے ہو جائے اسے ہم بھونیں گے دو سے تین منٹ تاکہ اسے ہم بھونیں گے اسے ہم نے گرم آئل میں ڈالیا ہے کیونکہ یہ پہلے سے بھگویا ہوا تھا اس لیے زیادہ لال تو ہوگا نہیں لیکن اسے ہم تھوڑا سا ہلا کے چمچ ایک سے دو منٹ پھر اس میں ہم پانی ڈالتے ہیں یہ اسی کا پانی ہے جس میں ہم نے اس کو دھو کر اچھی طرح سے بھگویا ہوا تھا یہ ہم نے اس میں پانی ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم اس میں دو ادت چھوٹی لاچیاں ڈالیں گے اس کو کھول کر ڈالیں گے ہم اگر آپ کو چھلکا پسند نہیں تو آپ چھلکا نکال دیں جیسے ہم نکال دیں اور اسی طرح ہم نے دوسری کا بھی چھلکا نکال دیا ہے صرف بیچ ڈالیں ہم نے اس کو بال آنے دیں گے جیسے اس کو بال آتا ہے پھر ہم اس کی سیٹی باندھ کریں گے اب اس سے بال آنے والا ہے جیسے اس سے بال آ جائے گا ہم اس کو سٹیم پہ رکھ دیں گے اور اس میں ہم نے یہ ایک پاؤ ڈالیا تھا اس میں ہم نے ایک لٹر پانی ڈالا ہے اور اب یہ ہم اس میں ایک پیالی چینی کے ایڈ کریں گے ایک پیالی چینی کے ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب اس میں اچھی طرح سے چمچھا لاتے ہیں اور اس کو بال آ گیا اسی طرح سے ہم اس کو جلدی سے باندھ کریں گے اور اسے ہم نے پانچ منٹ کے لئے باندھ کرنا ہے پانچ منٹ میں یہ ڈالیا ریڈی ہو جائے گا ڈالیا ہمارا ریڈی ہے ہم نے اسے آٹھ منٹ کی سٹیم دی ہے اور یہ گل چکا ہے کیونکہ اسے ہم نے پہلے سے بھگویا باتا اگر ہم نے بھگو کے نہ بنانا ہو تو پھر ہمیں اس کو بارہ منٹ تک سٹیم دینی پڑے گی ہم اسے نکالتے ہیں ڈونگے میں ڈالیا ہمارا ریڈی ہے ہم اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں اور اگر ہم چینی اینڈ میں ڈال لیا کریں تو زیادہ بیسٹ ہے پھر چینی اسے گلنے نہیں دیتی اور یہ ہمارا تیار دلیا جو ایک دلیا ہے تو آپ اسے ٹرائے کریں جو کے دلیا کو بنائیں اور ٹرائے کریں شیئر کریں اور دیکھتے رہیں کوکنگ وید ربینہ خان گوڈ بلیس یو آل گوڈ بلیس یا اہم اérie گوڈ بزنگ گوڈ بلیس ve�ید گوڈ